موسیقی ہی برو اور عرب میڈیا کی ریپورٹ کے انسار آج صبح صویرے ایک بار پھر دمشق کا آسمان بھشن دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا جس پر سیریا کی اوفیشیل نیوز ایجنسی سانہ نے خبر دیتے ہوئے کہا کہ سیرین آرمی کے ائر ڈیفنس یونیٹ دشمن کے حملوں کو ناکام بنانے میں لگی ہوئی ہے مہین اسرائیل کے مشہور سما چار پتر یدی اوتا ہرنوت نے کہا کہ اسرائیل سینہ کے یدکت ویمانوں نے دمشق اور اس کے آس پاس کئی علاقوں پر بمباری کی یہ بمباری اور دھماک اتنے خطرناک تھے کہ اس کی آواز گولان ہائٹس اور مقبوضہ فلسطین کے کئی علاقوں میں سنی گئی مہین اسرائیل نے دمشق ائر پورٹ کے پاس کچھ ٹھکانوں اور دمشق کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہے کہا جا رہا ہے کہ سیرین ائر ڈیفنس یونیٹ نے زیادہ تر حملوں کو ناکام کر دیا اسرائیلی میڈیا نے دمشق ویرودھی آتن کی سموہوں کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا کہ سیرین ائر ڈیفنس یونیٹ نے اسرائیل کے یددک ویمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کئی میزائل داغے میڈیا ریپورٹ کے انصار ان حملوں میں زائونی سینہ نے دمشق ہوای اڈے کے نزدیک موجود تھکانوں کے ساتھ ہی سویدہ راجی میں اسٹھت سیریا کی ائر ڈیفنس فیسلیٹیز قاسیون اور قصوہ میں بھی کئی تھکانوں پر حملے کیے ان حملوں میں کم سے کم دو لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے دمشق ائر پورٹ پر ہوئے ان حملوں کے بعد بڑی تعداد میں یہاں ایمبولینس اور سہیتہ کے لیے لوگ پہنچ چکے ہیں وہیں ان حملوں کے بعد زائونی میڈیا نے خبر دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سینہ ایک بار پھر سیریا میں کئی تھکانوں کو حملے کا نشانہ بنا سکتی ہے ان حملوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے سیرین سینہ کی اور سے کہا گیا ہے کہ زائونی سینہ نے رات بارہ بچ کر سترہ منٹ پر دمشق ائر پورٹ کے پاس موجود کئی تھکانوں کو نشانہ بنا کر مقبوضہ گولان ہائٹس سے میزائل دا گے ان حملوں میں دو عام ناغرک مارے گئے جبکہ کئی فیسلیٹیز میں ہوئے دھماکوں کی وجہ سے مالی نقصان ہوا ہے وہیں زائونی سینہ نے کہا ہے کہ ان حملوں کے لیے امریکہ کے آدھونک F-35 یدک ویمانوں کا استعمال کیا گیا ہے اگلی خبر میں سنیوک ترب امیرات کی ستہ کے گلیاروں میں چل رہی ناراضگی اور اس دیش کے نئی یوراج کے بارے میں بات کریں گے سنیوک ترب امیرات میں محمد بن زائد کے ستہ سنبھالنے کے بعد سے ہی دنیا بھر کی نگاہیں سرب دیش پر لگی ہوئی تھیں کہ کراؤن پرنس محمد بن زائد کے دیش کے شاسک بننے کے بعد اب اس دیش کا یوراج کون ہوگا اس دیش کی راجنیتک پرمپرا کے تحت مانا تو یہی جا رہا تھا کہ کرسی ان کے کسی بھائی کو ملے گی اور ان کے بھائیوں میں بھی تحنون، حیزہ اور منصور بن زائد کو یوراج بنائے جانے کی زیادہ سنبھاونا تھی لیکن محمد بن زائد نے بھی سعودی راجہ کی طرح چالا کی دکھائی اور خاموشی سے ستہ کا سارا کھیل ہی پلٹ دیا اور اپنے بیٹے کو یوراج بنا دیا سنیوک ترب امیرات کو خالد بن محمد بن زائد کی شکل میں ایک سال بعد اپنا یوراج اور محمد بن زائد کے بعد دیش کی باغ دور سنبھالنے والا مل گیا خالد بن محمد بن زائد پچھلے ایک سال میں سیکیورٹی ماملوں سے ہٹ کر یو اے ای کی اور سے کئی انتر راشتی ماملوں میں اہم بھومی کا نبھاتے دکھے پھر وہ چاہے جاپان کے پرو پردھان منطری کی انتیمیاترہ میں حصہ لینا ہو یا سیریا اور ترکی میں زلزلہ پیڑیتوں کی مدد کے لیے چلائے جانے والے ابھیان کی کمان سنبھالنا ابھی تک محمد بن زائد کے بھائی دیش کے آرثک راجنیتک اور سیکیورٹی ماملوں کی کمان سنبھالتے تھے لیکن اب لگتا ہے کہ خالد کے ابودھابی کا یوراج بننے کے بعد ان کی بھومی کا ایک حد تک ہی رہ جائے گی کھاڑی دیشوں کے جانکار وشلے شکوں کی معنی تو ستہ کے اس کھیل میں سب سے زیادہ نقصان تحنون بن زائد کا ہوا ہے عرب دیشوں میں اسلامی کرانتیوں سے لے کر عرب سپرنگ اور ڈیموکریسی کو لے کر چلائی جانے والی مومنٹ کو روکنے میں تحنون بن زائد نے سب سے بڑے بھومی کا نبھائی وہ یو اے ای کے آرثک ڈھانچے میں سدھار اور بدلاؤ کے اہم سوتردھار ہیں فرسٹ ابودھابی بینک، فرسٹ دوبائی بینک اور گروپ 24 انہی کی دین ہے یو اے ای کی ویدیش نیتی میں پوزیٹیو بیلنس بنانے کے لیے ایران، سعودی عرب، ترکی اور زائونی شاسن کے ساتھ یو اے ای کے رشتوں کو کنٹرول کرنے میں بھی انہوں نے مہتوپرن بھومی کا نبھائی لیکن خالد کے یوراج بننے کے بعد اب تحنون کو پہلے جیسی بھومی کا نبھانے کا شاید ہی کوئی موقع ملے اگلی خبر میں جنت البقی اور مکہ مکرمہ کے تاریخی قبرستان جنت المعاللہ کی تعمیر کے لیے پردھان منطری اور ویدیش منطری کو صوفی خان قاہ ایسوسیشن کی اور سے دیے گئے خط کی بات کریں گے صوفی خان قاہ ایسوسیشن نے بھارت سرکار کو خط لکتے ہوئے مانگ کی ہے کہ وہ سعودی سرکار سے مدینے میں موجود جنت البقی اور مکہ مکرمہ میں جنت المعاللہ میں موجود مزاروں کی تعمیر کے لیے دباؤ بنائے ام المومنین جناب خدیجہ کی یوم ویسال کے موقع پر جنت المعاللہ اور جنت البقی کی تعمیر کی مانگ کرتے ہوئے صوفی خان قاہ ایسوسیشن نے پردھان منطری موڈی کو خط لکتے ہوئے مانگ کی ہے کہ وہ اس مدے کو گمبھیرتہ سے لیں اور انتر راشتی منچ پر اسے اٹھائیں صوفی خان قاہ ایسوسیشن کے پرمک محمد کو سر حسن نے ایک پریس نور جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں ہم نے پردھان منطری نریندر موڈی کے ساتھ ساتھ ویدیش منطری ایس جیشنکر اور جامیہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر سیدنا مفضل اور انڈین مائنوریٹی فاؤنڈیشن کے کوارڈینیٹر سردار ستنا سنگھ سدھو کو بھی خط لکھتے ہوئے جنت البقی اور جنت المعاللہ کی تعمیر کے لیے قدم اٹھانے کی مانگ کی ہے صوفی خان قاہ ایسوسیشن کے پرمک نے کہا کہ کرتارپور کوریڈور کا ماملہ ہو یا حج کے سفر پر لگے غیر ضروری ٹیکس ہٹانے کی بات یا کیلاش مانسروور یاترہ کا مدہ بھارت سرکار نے سبھی دھرموں کے لیے کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ چھپن مسلم دیشوں کے ہوتے ہوئے بھی فلسطین اپنے ہتوں کے لیے بھارت کی اور دیکھتا ہے یہ ہمارے دیش کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ جنت البقی اور مکہ مکرمہ میں موجود جنت المعاللہ کے لیے انتر راشتی منچ پر آواز اٹھائیں جنت البقی میں رسول اسلام کی بیٹی ماسوم اماموں سمیت سیکڑو صحابہ کی قبریں ہیں جنہیں سعودی راج شاہی نے انیس سو چوبیس میں ڈھا دیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس میں یقین کرنے والی کیندر سرکار ہماری مانگوں پر دھیان دے گی اور انتر راشتی منچ پر اس مددے کو اٹھائے گی محمد کو سر حسن نے کہا کہ اگر بھارت سرکار یہ قدم اٹھاتی ہے تو اس سے عام مسلمانوں سمیت رسول اسلام اور امام حسین سے عقیدت رکھنے والے دوسرے دھرم کے کروڑوں لوگوں کو بھی خوشی ہوگی ہمارا آج کا بلیٹن یہی ختم ہوتا ہے دیش و دیش میڈل ایسٹ اور اسلامی دیشوں کی اہم خبریں جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے